موسیقی پربیشو مسیح میں آپ سب کو میں سلام آگتا ہوں اور خدا کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آج یہ موقع دیا یہ افسر دیا کہ آج کس شام میں میں خدا کے سندر اور پویتر بچن کو آپ سب کے ساتھ بانٹ سکوں آئیے اس سمیں ہم خدا کے پویتر بچن میں آگے بڑھیں گے اور خدا کے پاک کلام میں سے ان باتوں کو سیکھیں گے جو خدا آج مجھے میرے پریوار کو آپ کو اور آپ کے پریوار کو سکھانا چاہتا ہے لیٹس پریے آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اس وقت اپنے سروں کو پرمیشوڑ یا ہوا کی پویتر حضوری میں چھکائیں گے اور مل کے دعا میں جائیں گے پاویتر 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 پرمیشور سیناؤں کے یہ ہوا اسرائیل کے پرمیشور اور یشو مسیح میں ہم سب کے خداوند خدا پربو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی سندر شام کے لیے جو آپ نے ہم سب کی زندگیوں میں یہ سندر شام دی پربو اور خدا باپ تُو نے آج اپنے داس کو یہ موقع دیا کہ آج کے پاک کلام کو آپ کے لوگوں کے بیچ میں رکھ سکوں پربو جی ہونے لئے جو بھی آج بچن پڑھا جائے اور اس کے اوپر پربو جی منن کیا جائے وہ تمام باتوں کو پربو ہم تیرے پویتر آتما کی اگوائی میں سیکھنا چاہتے ہیں میں پراتنا کرتا ہوں اس سمیں پربو آپ اپنے پاک کچھوکے 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 کو آج کے سوچھن کے ذریعے سے آشیش دے برکت دے اور اپنے حکموں پر چلانے کی طاقت اور کوبت دے میرے پرمیشور خداوند آگے کے سارے سمیں کو ہم آپ کے بیٹے خداوندی شمسیح کے نامے سومتے ہوئے براہتنا یشو کے نامے مانگتے سن اور پورا کر آمین once again I welcome you all in the most precious name of our Lord Jesus Christ in today's evening prayer meeting میں پرمیشور یہاوہ کا یشو مسیح میں آپ سب کا تنہواد کرتا ہوں آج کی شام کی عبادت میں آئیے ہم پرمیشور کے بچن کو سنیں گے آج کا جو پرمیشور بچن لیا گیا وہ پرمیشور بچن کے اندر سے پرانی نیم کے اندر لیا گیا ہے ابھی تر بائیبل کے اندر پرانی نیم کے اندر ایک بہت بڑے نبی ہوئے جن کا نام یرمیہ ہے یرمیہ کی پستک میں سے آج کا جو وچن ہے اسے ہم سیکھیں گے یرمیہ کی پستک book of Jeremiah chapter 29 یرمیہ کی پستک اس کا 29 ادھیائی اس کی 4 آیت سے لے کر 11 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جہاں اس پرکار سے لکھا ہے اس میں لکھا تھا جتنے لوگوں کو میں نے یرشلم سے بندی کر کے بیبلون میں پہنچوا دیا ہے ان سبوں سے اسرائیل کا پرمیشور سیناؤں کا یہاوا یوں کہتا ہے گھر بنا کر ان میں بس جاؤ باریاں لگا کر ان میں فل کھاؤ بیوا کر کے بیٹے بیٹیاں جنماؤ اور اپنے بیٹوں کے لیے اسریاں بیالو کشل سے جھوٹھی بھوشے وانیاں سناتے ہیں میں نے انہیں نہیں بھیجا مجھ یہاوا کی یہی وانی ہے یہاوا یوں بھی کہتا ہے بیبلون کے ستر ورش پورے ہونے پر میں تمہاری سدھی لوں گا اور اپنا یہ من بھاونا وچن کہ میں تمہیں اس تھان میں لوٹا لے آؤں گا پورا کروں گا کیونکہ یہاوا کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنائیں میں تمہارے لیے کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہیں انت میں تمہاری آشا بوری کروں گا یہ پرمیشور کا پویتر وچن اس کے پڑے سنے جانے پر پرمیشور ہم سب کو آشش دے آمین میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جتنے بھی جن آج اس پراتنا سبا کو اس خدا کے پاک کلام کو پرمیشور کی حضوری میں سنتے ہیں پرمیشور اس وچن کے ذریعے سے آپ سب کو بہت آیت کے ساتھ آشش دے گا آج کا جو بشے پرمیشور کے پویتر وچن میں سے ہم نے چنا ہے آج کا جو تھیم ہے وہ ہے Our future is in the hand of God یعنی ہمارا بھوشی پرمیشور یہوہ ہی کے ہاتھوں میں ہے میرے عزیزوں پرمیشور آج اس وچن کے اندر اسرائیل کا پرمیشور سیناؤں کا یہوہ ہمیں بتانا چاہتا ہے آج کے سندر وچن کے اندر کہ پرمیشور یہوہ ہی ایک ماتر پرمیشور ہے جس کے ہاتھوں میں آپ کا اور میرا آپ کے اور میرے پریوار کا آپ کی اور میری کلیسیا کا آپ کے اور میرے پاس بان کا بھوشی انہی کے ہاتھوں میں ہے پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا بنی ازرائیلی قوم کے ساتھ یہ وائدہ پرمیشور یہوہ ہوا نے تب کیا پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہ پوری ازرائیلی قوم راجہ نبوکت نیزر کے سمیں سے ستر سال کی گولامی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہی تھی پشلے ستر سالوں سے جو بنی ازرائیلی قوم تھی وہ بیبیلون کے راجہ نبوکت نیزر اور اس کے بعد جو کئی سارے راجہ آئے ان کے آدھینگی میں رہ کر وہ بندوائی میں جا چکی تھی اور ان کی زندگی میں جو موجودہ پرستیتیاں تھی ان کی زندگی میں جو موجودہ حالات تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے عزیزوں آج آپ کی اور میری زندگی میں بھی اچانک کئی ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہم اپنی زندگی میں بیڑاؤں دکھوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن یہاں جو ازرائیلی قوم کو آج ہم دیکھ رہے ہیں جن سے پرمیشور یہوا یہ واحدہ کر رہے ہیں کیونکہ یہوا کی اہوانی ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے بشے میں کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہے اور انت میں میں تمہاری آشا پوری کروں گا جس پرستیتی کے اندر جس سندھرب کے اندر پرمیشور یہوا یہ واحدہ بنی ازرائیلی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں کسی ایک یا دو بیقتی کے ساتھ نہیں لیکن پوری بنی ازرائیلی قوم جو سمیت بیبلون کے اندر بندوائی میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی ان تمام ازرائیلی لوگوں کے ساتھ پرمیشور یہوا یہ واحدہ کرتے ہیں لیکن اب آپ کے اور میرے سامنے آج یہ سوال ہے کہ جب پرمیشور یہوا بنی ازرائیلی قوم کے ساتھ یہ واحدہ کر رہا ہے تو وہ سمیت کس پرستیتی میں کس حالات میں تھی کہ پرمیشور یہوا کو انہیں اس واحدے کو یاد دلانا پڑ رہا ہے تو میں آپ کا دھیان دانیل کی پستک کی اور لے کے جانا چاہوں گا جو پرانے ہی نیم کے اندر پائی جاتی ہے پرانے نیم کے اندر دانیل نبی کی جو پستک پائی جاتی ہے اس وقت کو ہم یاد کریں جب پرمیشور نے دانیل شدریک مشیک اور عبدنگو کو ان چار جوانوں کو خدا باپ کئی سارے یہودی اور اسرائیلی لوگوں کے ساتھ بیبلون کی اور گلامی میں لے کے گیا یہاں جو حالات اسرائیلی قوم کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ دکھ میں ہیں وہ پیڑا میں ہیں وہ پریشانیوں میں ہیں وہ تکلیفوں میں اپنی زندگی کو ایک گلامی کے روٹ میں جی رہے ہیں لیکن پرمیشور یہاں انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم دکھی نہ رہو تم پریشان نہ رہو تم اپنے آپ کو دکھ میں دکھ میں رکھ کر اپنی زندگی کو بسر نہ کرو پرمیشور کا وچن کہتا یرمیہ کی پستک اس کے 29 ادھائے اس کی چوتھی آیت میں لکھا جتنے لوگوں کو میں نے یرشلم سے بندی کر کے بیبی لون میں پہنچا دیا ہے ان سبوں سے اسرائیل کا پرمیشور سیناؤں کا یہاں یوں کہتا ہے گھر بنا کے اس میں بس جاؤ باریاں لگا کر ان کے فل کھاؤ بیوا کر کے بیٹے بیٹیاں جنماؤ اور اپنے بیٹوں کے لیے اسطریان بھیالو اور اپنی بیٹیوں کے لیے پرشوں کو بھیالو کہ وہ بھی بیٹے بیٹیاں جنمائے اور وہ کھٹے نہیں ورن اور پڑھتے چلے جائیں پرمیشور دکھ اور پیڑا اور مشکلات میں بھی انہیں بیبی لون کو چھوڑنے کو نہیں کہتا اس مشکل حالات کو چھوڑنے کو نہیں کہتا لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ اس مشکلات میں بھی اس پریشانی میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں عزیزوں لیکن یہاں آج آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے بنی اسرائیلی قوم کو بنی اسرائیلی قوم کی جو پرستی ہے وہ گلامی میں ہے وہ بیبی لون میں راجہ نیبوک نیزر اور اس کے بعد بیبی لون میں کئی ایسے راجہ ہوئے جس کی گلامی میں ستر سال تک انہیں رہنا پڑا تھا دانیل کے سمیں میں جب انہیں بندوائی میں لے کے گیا یہ اسی آگیت کاریتا کی ورہ سے ان کے غلط کاموں کی ورہ سے ان کی پاپ بھری زندگی کی ورہ سے انہیں ستر سال کی گلامی کے لیے بیبی لون میں بھیج دیا عزیزوں آج آپ کی اور میری زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ہم دکھوں کے اندر پیڑاؤں کے اندر پریشانیوں ہے کہ وہ ہمارے ہی پاپوں کے کارن ہماری ہی پریشانیوں کے کارن ہمارے غلط زندگی میں نردنیا اور غلط فیصلوں کو لینے کے کارن ہماری زندگی میں وہ پریشانیوں نے وہ تکلیف نے وہ بیماریوں نے وہ مصیبتوں نے آج ہمیں گھیر لیا ہے لیکن پرمیشور اسرائیل کا پرمیشور سیناؤں کا یہ ہوا آج بھی کہتا ہے کہ جو کل پنائی میں تمہاری وشی میں کرتا ہوں میں اسے جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں ہے میرے عزیز ہوں اسرائیل کے گناہ اور اس کے پاپ اور پرے کاموں کی وجہ سے پرمیشور یہ ہوا نے تمام یہودہ اور ہزرائیل کے اندر جو لوگ رہتے تھے انہیں بیبی لون کی گلامی کے اندر بیبی لون کے اندر ستر سال کی گلامی ہوں بھیج دیا لیکن پرمیشور اس قوم کو جسے اس نے اتنی محبت کی اتنی چاہت رکھی اسے اس کے ساتھ ساتھ چلا اس پر ہمیشہ اپنا ہاتھ رکھا آج اس کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی وہ خدا سے دور ہو گیا خدا کے حکموں کو اس حالات میں بھی پرمیشور انہیں آج سکھا رہا ہے پرمیشور انہیں پھر سے یاد دلا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر سے مجھے یاد کرو پرمیشور کے وجن میں ہم اس بات کو دیکھتے سمیت تم مجھ کو پکاروگے اور آ کر مجھ سے پراتنا کروگے تب اس سمیت تم مجھ کو پکاروگے اور آ کر مجھ سے پراتنا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا تم مجھے ڈھونڈوگے اور پاؤوگے کیونکہ تم اپنے سمپورن مند سے میرے پاس آوگے حالیلوئیہ حالیلوئیہ پرمیشور کا بچن آج ہم اس یرمائک کی پستک سے سکھانا چاہتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ پرمیشور کی حضوری آپ اور میری زندگی میں نہیں ہے آج ہو سکتا ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ پرمیشور کی دیا پرمیشور کی پریزنس ہم سے دور ہو گئی ہے لیکن پرمیشور ہم ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے آپ کو ہم سب کو پرمیشور یاد دلانا چاہتا ہے کہ دکھ اور پیڑا کے اندر بھی مسیبت کے اندر بیماری کے اندر بھی جب ہم اپنے پرمیشور کو بھول گئے ہیں پرمیشور کے حکموں کو ہم نے یاد ورن ہمارے کشل ہی کے لیے سوچتا ہے اور وہ کہتا اندر میں تمہاری آشا کو پورا کروں گا وہ کیسے ہماری آشا کو پورا کرے گا کیسے ہمارے اوپر جو آئی ہر طریقے کی ہانی ہر طریقے کی پریشانیاں ہر طریقے کی مسیبتوں کو دور کرے گا وہ تب آپ کی اور میری جیون میں خدا کے وائدے پورے ہوں جب ہم سمپورن من کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کیول پر میشور یہ ہوا ہی پر پھروسہ رکھیں گے آج پہلی بات جو ہم اس وچن میں سیکھ رہے ہیں خدا باپ اس کا باق کلام جو آج ہمیں پہلی بات اس کلام سے سکھا رہا ہے کہ سچے دل سے پر میشور یہ ہوا کو بھکار نا سمپورن من سے سمپورن دل سے سمپورن پران کے ساتھ سمپورن من سے جب ہم پرات نہ کرتے ہیں پر میشور کے چڑھنوں میں گھٹنوں کے بھل آ کر اسے رو رو کے پرات نہ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے وہ ہماری ہر دعا کا اتر ہاں اور آمین میں دیتا ہے اسرائیل کا پرمیشور سیناؤں کا یہ ہوا آج آپ سے اور ان سے یہ بات کہتا ہے عزیزوں جس سمیں پرمیشور ان سے یہ وائدہ کر رہا تھا جس سمیں پرمیشور یرمیہ کی پوستک اس کا 29 ادھیائی اس کی 8 آیت میں اور 9 آیت میں یوں لکھا کیونکہ زرائیل کا پرمیشور سیناؤں کا یہ ہوا تم سے یوں کہتا ہے کہ تمہارے جو بھوش وقت اور بھاوی کہنے والے تمہارے بیچ میں ہیں وہ تم کو بھیکانے نہ پائیں اور جو سوپن وہ تمہارے نمیت دیکھتے ہیں ان کی اور کان مت دھرو کیونکہ وہ میرے نام سے تم کو جھوٹی بھوش وانیا سناتے ہیں ہالیلوی پرمیشور عزیزوں آج آپ کو اور مجھے سکھانا چاہتا ہے کہ جب پرمیشور ہمیں ہماری پیڑاؤں کے اندر ہمارے دکھوں کے اندر ہماری مصیبتوں کے اندر جب پرمیشور یہ ہو آپ کو اور مجھے آج پکار رہا اپنے پویتر آتما کے ذریعے سے آپ کو اور مجھے چاہتا واپس اپنے پاس بلانا آپ کے اور میرے جیون میں جو وائدے ادھورے رہ گئے تھے پورے کو ہماری زندگی میں پورا ہونے سے روکتا ہے بنی ازرائلی قوم جو گلامی کے اندر اس سمیں جی رہی تھی جب پرمیشور یہ ہو نے اپنا وچن ان کے پاس بھیجا اپنے بھوش وقت اپنے نبی یرمایہ کے ذریعے سے تو وہاں کئی جھوٹے بھوش وقت ان کے کھلاف اٹھ چکے تھے یرمایہ نبی کے کھلاف جا کر کئی سارے جھوٹے بھوش وقت نے ان کے من کو بدلنے کی کوشش کی ان کے من میں او وش واس ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے لئے بیبی لون میں رہنا اچھا نہیں تمہیں بیبی لون سے جل سے چلا جانا ہی تمہارے لئے اچھا ہوگا لیکن پرمیشور یہ ہوا انہیں کیا یاد دلاتا کہ میں پرمیشور یہ ہوا تمہارے ساتھ ہوں اور میری یہ مرضی ہے کہ تم بیبی لون میں ہی رہو آج میرے عزیز بھائی اور بہنوں جس پرستیتی کے اندر ہم ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا اپنی زندگی میں اپنے جیون میں یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس تکلیف میں آج ہم اپنی زندگی کو جی رہے ہیں جس دیش میں آج ہم رہ رہے ہیں جس شہر میں آج ہم رہ رہے ہیں جس قضبے میں جس گاؤں میں آج ہمیں رہ 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 ہیں یہ گاؤں میرے لیے نہیں یہ شہر میرے لیے نہیں یہ دیش میرے لیے نہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا صحیح ہے ایسی پرستیتیوں میں جب پرمیش ہمیں پکار رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز سنیں تو ہمارے ایرد گرد کئی ایسے ہمیں دوست مطر کئی ایسے بھائی بہن ملیں گے جو ہمیشہ ہمیں پرمیش کی مرضی کے وپریت جانے کے لیے اکسائیں گے آیوب کی زندگی میں جب دکھ آئے کلیش آئے اس کے بچے مر گئے اس کا گھر بار سب کچھ اسے چھین لیا گیا تو اس کے دوستوں نے آ کر اس کے ساتھ کئی ایسی باتیں کی جسے وہ پرمیش کی نندہ کرے پرمیش کی اپستیتی کو چھوڑ دے لیکن آئیوب نبی کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں تمام اس کے اوپر جو الزام لگے اس کے دوستوں نے اسے بھیکانے کی کوشش کی اسے پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن پرمیش کا وچن کہتا آئیوب نبی نے پرمیش یہوہ کی آواز کو سننا ہی اتم جانا پرمیش یہوہ کے مرضی کو جاننا ہی اتم جانا آج آپ جس بھی شہر میں رہ رہے ہیں آج آپ جس بھی گاؤں میں رہ 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 ہیں آج ہم دوسری بات پرمیش کے کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں کی باتوں کو سن کر ہمیں اپنے مطروں کی باتوں کو ہمیں اپنے رشتے داروں کی باتوں کو سن کر ہمیں اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی باتوں کو سن کر پرمیش کے ساتھ نہیں چل آج ہو سکتا ہے ہمارے وہ دوست ہمارے رشتے دار ہمارے وہ مطر ہمیں پرمیش کی مرضی کے وپریت جانے کے لئے اکسائیں ہمیں ایسی جگہوں پر لے کے جانے کے لئے اکسائیں جہاں پرمیش نہیں چاہتا کہ ہم وہاں جائیں اور عزیزوں اس سمیں میں جب پرمیش یہوہ نے اپنے نبی یرمیہ کو بھیجا اور کہا یہ حکم دیا کہ بیبی لون میں ہی رہو بیبی لون کے لئے دعا مانگو اس کا کشل مانگو اس کے لئے دعا کرو تا کہ اگر بگیچیں لگاؤ اس میں فل اور سبزیوں کو لگاؤ لیکن وہاں جھوٹے بوش وقت بھی تھے جو پرمیش کی مرضی کو نہیں جانتے تھے جو پرمیش کی حکموں اور باتوں کو نہیں جانتے تھے انہوں نے ان کے من کو بھٹکانے کی کوشش کی انہیں کہا کہ نہیں تمہارے لئے بیبی لون ہی سے جانا اس سے دور چلے جانا ہی تمہارے لئے بھلائی ہے تو عزیز آج آپ کو اور مجھے دیکھ نا ہے کیا ہم پرمیش ور کے سچے داسوں کی اگوائی میں اپنی زندگی کو ویتید کر رہے ہیں کیا آج ہم جیسا بائبل ہمیں اس زندگی کو جینا سکھاتی ہے کیا ہم بائبل اس زندہ وچن کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جی رہے ہیں یا پھر ان جھوٹے نبی وں جس بھی گاؤں میں رہ 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 ہیں جس شہر میں رہ 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 ہے پر میش ور نے اپنی مرضی کے تحت آپ کو وہاں رکھا ہے ہاں آج آپ کی اور میری پرستیتیاں وہاں رہ کر اس گاؤں اس شہر اور اس قصوے میں رہ کر وپریت ہے خدا کے وائدے کے نصار ہاں ہو سکتا ہے آج اس شہر اس گاؤں کے اندر رہ کر اس دیش میں رہ کر ہماری زندگی میں دکھ آ رہے ہیں تکلیف اور پریشانی آ رہی ہیں لیکن پرمیشور ان تکلیف ان پریشانی ان مصیبت ان بیماری میں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتا ہے عزیز ہوں اس کا وائدہ ہے کہ اس حالات کے اندر دکھ میں پیڑاؤ میں پرمیشور کو جب ہم نے چھوڑ دیا تھا پرمیشور پھر سے آج آپ کو اور مجھے پکار رہا ہے جب ہم دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنی زندگی کو ویدید کر رہے ہیں پرمیشور کہہ رہا ہے کہ جو کل پنائی میں تمہارے بشے میں کرتا ہوں میں اسے جانتا ہوں بہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہے اور انت میں میں تمہاری آشا پوری گھنگا پرمیشور کا وائدہ یہاں ان اسرائیل لوگوں کے ساتھ پورا ہوا کیونکہ کئی لوگوں نے پرمیشور یہوا کی بات کو نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا ان کے اوپر کیا ہوا جب خدا نے نبراجہ نبو قدنیزر کو بیبی لون سے اسرائیل کے اندر یہودہ کے اندر بھیجا تو جو لوگ پرمیشور کے کہنے پر بندوائی میں نہیں آئے ان کا ستیناش ہو گیا جو وہیں اسرائیل میں رہ گئے تھے لوگ ان کا ستیناش ہو گیا اور ان کے گھر آگ سے تہہس نیس ہو گئے ان کا پورا پریوار بکھر گیا لیکن جو پرمیشور کی بات کو مان کر بندوائی میں ستر سال تک انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا اپنی بیٹیوں کو بہایا اور بگیچے لگائے فلوں کے سبزیوں کے اور کشل مانگا بیبیلون کا پراتنہ کی بیبیلون کے لیے ان تمام لوگوں کی زندگی میں پرمیشور نے اپنا یہ وائدہ پورا کیا انہیں سہانی سے نکال کر انہیں بیبیلون کی ستر سال کی گلامی سے نکال کر پرمیشور نے ایک ازادی کی زندگی دی ایک خوش حال زندگی دی عزیز اس سے ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور یہوا ہی کے ہاتھوں میں آج آپ اور میرا بھوش ہے آج نہ کسی رشتے دار نہ ہمارے کسی مطر نہ ہمارے کسی پڑوسی کے ہاتھ میں آپ اور میرا بھوش ہے ہم ان کے انسار اپنی زندگی کو ویتیت نہ کریں جیسا وہ ہمیں ہمیں گائیٹ کرتے ہیں جیسا وہ ہماری اگوائی کرتے ہیں ویسی ہم اپنی زندگی کو ویتیت نہ کریں لیکن پرمیشور آج آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم جیسے یرمائی نبی کی پستر اس کے تیرہ دھیائے میں لکھا تم مجھے ڈھونڈو گے اور بھاؤ گے بھی کیونکہ تم اپنے سمپورن مند سے میرے پاس آگے آج آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ ہم سمپورن مند سے پرمیشور یحوما کے پاس آئیں اور جیسے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے رومیو کی پستک اس کا آٹھ آیت میں یہ لکھا ہے رومیو کی پستک اس کا آٹھ آیت کو ہم سنیں گے یہاں لکھا ہم جانتے ہیں کہ لوگ پرمیشور سے بھلائی ہی کو اتبان کرتی ہے ہم جانتے ہیں کہ لوگ پرمیشور سے پریم رکھتے جو لوگ پرمیشور کی مرضی کو پورا کرنے میں آنندت رہتے ہیں ان کے لئے تمام باتیں مل کر بھلائی ہی کو اتبان کرتی ہے پرمیشور اس وچن کے ذریعے سے ہم سب کو اس بشواس میں مضبوط کرے ہم اس بات کو آج جانے کہ ہمارا جو بھوشی ہے ہمارا جو فیوچر ہے وہ صرف اور پرمیشور یہوا کے ہاتھوں میں ہے دنیا میں کوئی انسانی طاقت اور شیطانی طاقت آپ کے بھوشی کو بدل نہیں سکتے پرمیشور یہوا کے ہاتھوں میں اپنے جیون کو دیجئے اس کی مرضی کو پورا کرنے میں لگے رہیے تو سب باتیں آپ کے لیے بھلائی بن کر ہی آپ کے زندگی میں خوش حالی اور ترقی اور پرکت لگے لگے آمین بکار ایچ بان آف آف آس آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں دعا مانگیں گے سورگی وچن کو آپ کے لوگوں میں بانٹ سکوں پرمیشور یہ ہوا اس وچن کے ذریعے سے آپ ہم سب کے وشواس کو مضبوط کیجئے اور ہماری مدد کیجئے کہ ہم اپنی پیڑا اپنی بیماری اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں یہ وشواس رکھیں کہ آپ وہ پرمیشور ہے جو اپنے لوگوں کو کبھی نہ چھوڑتے نہ تیاغتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے لئے کبھی بھی کچھ یہانی کے بارے میں نہیں سوچتے لیکن ان کے لئے ہر باتیں بھلائی ہی کے لئے اتوان کرتے ہیں لیکن پربو آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم بھی اسرائیلی قوم کی طرح جس بھی دیش جس شہر میں جس گاؤں کے اندر کئی ساری رہ کر بپتیوں کا پریشانیوں کا مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہم ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر رہ کر تجھے سمپورن مند سے ڈھونڈے تو ہمیں ملے گا تجھے سمپورن اور سچے دل سے پکارے تو تُو ہماری سنے گا اور جیسے بنی ازرالی قوم کو غلامی سے نکال کر ایک ازاد قوم بنایا تُو ہماری زندگی کو بھی تمام پریشانی اور مصیبتوں سے ازاد کرے گا آمین